اربند کیجریوال کو گرفتار کیا سترہ مہینے منیسی سعودیہ کو گرفتار کیا مجھے چھے مہینے جیل میں رکھا ستین جین کو جیل میں رکھا ہے اور جب ٹھیک چناؤں قریب آگیا تو امانت اللہ کو آج پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اب جمانت ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک اور اب اربند کیجریوال جی کو بھی جمانت ملنے والی ہیں وہ بھی باہر آنے والے ہیں تو کوئی نہ کوئی خبر چاہیے تو امانت اللہ کو گرفتار کیا نیرادھار بے بنیاد کوئی معاملہ نہیں ہے امانت اللہ کیا کیسے گرفتار کیا گیا ایک انسانیت ہوتی ہے انسانیت کو کچل کر گرفتار کیا گیا امانت اللہ کی ساسو ماتھا کینسر کا آپریشن ہوا ہے تین چار دن پہلے وہ گمبھیر حالت میں اسپطال سے یہاں لائی گئے اور گھر پہ ایک برد محلاج جو جندگی اور موت سے جوج رہی ہے دھر والے بتا رہے ہیں کہ بھائے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے ہم نے آپ سے لکھ کے سمجھ مانگا ہے ایسا بھی نہیں کہ ایڈی کو نہیں پتا تھا ہمانت اللہ کی مدر ان لاغ کے بارے میں ایڈی کو نہیں پتا تھا یہ بھی نہیں ہے لکھ کے سوچنا دی گئی کہ ہمیں کچھ سمجھ دے دیجئے ہماری مدر ان لاغ کی طبیعت خراب ہے ان کو ٹینسر ہوا ہے کچھ وقت دے دیجئے ہم انویسٹیگیسن جانچ کریں گے اور آپ کو اب میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ قانون کے کس دائرے میں جانچ ہے یا کومیڈی ہے یہ میڈیا کے لوگ اور اس دیس کے لوگ خود تیہ کریں دوہجار سولہ میں ورگ بوٹ کا ایک معاملہ بنایا جاتا ہے اور اس معاملے کے آدھار پہ سی بی آئی پرچہ درج کرتی ہے پہلا پرچہ دوہجار سولہ میں چھ سال تک سی بی آئی جانچ کرتی ہے اس معاملے کی چھ سال کے بعد فائنل چارسی تاخل کرتی ہے امانت اللہ کو گرستار نہیں کرتی ہے اور سی بی آئی کہتی ہے ان کے خلاب رشوت خوری کا بھرستہ چار کا آرثی کپرانس کا کوئی معاملہ نہیں ملتا دوہجار بیس میں اسی معاملے میں انٹی کرپسن برانچ اے سی بھی وہ مقدمہ لکھتی ہے اسی معاملے میں ایڈی کود پڑتی ہے ایڈی مقدمہ لکھتی ہے دوہجار بائیس میں اے سی بی امانت اللہ خان کو گرستار کرتی ہے امانت اللہ خان کو اسی معاملے میں جمانت مل جاتی ہے کوٹ کہتی ہے کوٹ کی پڑی ہے جب اے سی بی سے جمانت ملی کہ امانت اللہ خان کے خلاف کوئی بھی برستچار آردھی کا پراد رشوت خوری کا معاملہ نہیں ہے اس کے باوجود دوہجار تیئس میں امانت اللہ خان کے گھر پہ ایڈی کا چھاپا ہوتا ہے ایڈی کی چھاپے ماری چلتی ہے پھر دوہجار چوبیس میں ایڈی بلاتی ہے تیرہ گھنٹے تک پوستاج کرتی ہے کس معاملے میں پوستاج کروے ہیں جس معاملے میں جمانت مل چکی ہے جس معاملے میں سی بی آئی کی فائنل چاسی داخل ہو چکی ہے یہ ڈراما نہیں ہے کومیڈی نہیں ہے تو کیا ہے اور آج صبح صرف گرفتار کرنے کے ادیس سے جیل میں ٹھوسنے کے ادیس سے جیل میں ڈالنے کے ادیس سے امانت اللہ خان کو گرفتار کر لیا تھا میں بھاج پائیوں کو کہنا چاہتا ہوں تم پورے دیس کے سامنے ایکسپوج ہو چکے ہو اور تمہارے نیتا دیس کے پردھان منتی نریندر موڈی ایک تانہ ساہ کے روپ میں ستھاپیت ہو چکے بڑے بڑوں کی تانہ ساہی نہیں چلی تمہاری بھی نہیں چلی تم بھی ایک دن ستہ سے ہٹھو گے جاؤ گے اور ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا تمہیں آپ صرف گرفتاری پہ گرفتاری کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے ایڈی کو لتار لگ رہی ہے سی بی آئی کو لتار لگ رہی ہے جہاں چے گنسیوں کو لتار لگ رہی ہے باوجود اس کے آپ صدرنے کا نام نہیں لیا رہے ہیں آپ آ کے عرسٹ کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں کسی کو بھی پکڑو کھالا پکڑا کے گرفتار کرو جیل میں ڈالو یہ کون سا نیا ہے یہ کون سی کاروائی ہے یہ کون سی بیوستہ ہے تو اس لیے پوری کے پوری عام آدمی پارٹی امانت اللہ خان کے ساتھ تھڑی ہے ان کے پریوار کے ساتھ تھڑی ہے ان کی جو برد ساسوما ہے ان کے ساتھ ہم لوگوں کی سپیتھی ہے سانموتی ہے لیکن نردہتہ اور تانہ ساہی کی ساری پراکھاستہ موڈی اور ایڈی نے پار کر لیا ہے یہ آج پورے دیس نے اور دلی نے دیکھا اور جس چناؤ کے ناتے یہ سب کر رہے ہیں بھاڈپائی ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ کاروائیز تم کو بہت مہنگی پڑے گی میں ہار ہوگے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں نیائے ملے گا امانت اللہ کو بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے بیجی نیائر کو آج زمانت ملی ہے اس پر کیا گیا اس میں ابھی سب کو زمانت ملے گی بیجی نیائر کو زمانت ملی ہے عربند کیجریوال کو بھی زمانت ملے گی بہت جلدی اسی لئے تو نیائے نیائے معاملہ لوگ تیار کرتے ہیں خبر کیسے چلائیں گے ہم آدمی پارٹی کی خلاف سب کو جمانت ملتی جا رہی ہے کوئی ثبوت ہے نہیں تو بس ایک مجاب بنا لیا اتنی جانچ ایجنسی کے نام پہ آتے ہیں کسی کا بھی کالا پکڑتے ہیں چلو جیل چلو چلو جیل چلو اور گرہتاری کا جو آدھار دیا اس کو پڑھ کے آپ کو شرم آئے گی کہہ رہے ہیں ہمارے پر چلائیا گیا اُلٹا اُن کے پریبار پر چلائیا گیا یہاں کا ایسے چو کہہ رہا تھا کہ آری سے تمہارا گھر کاٹ دیں گے کہہ رہا گھر کاٹ دیں گے تمہارا درمازہ کھولو تم دکیتی کرنے آئے ہو یہاں پر دکیت ہو تم لوگ یہاں دکیتی ابھی ویڈیو دے دینا سمجھ جلا یہاں دکیتی کرنے آئے ہو ہاکی بردی پہن کے تو اس لیے اس کی جو کاروائی کرنی ہے تو سب ہم لوگ کورٹ میں رکھیں گے اور اس سارے معاملے کو عام آدمی پارٹی اپنے اس طرح پر اُسائے گا بلڈوزر جسٹس کو لے کر ایک سپرین پورٹ کی ٹپڑی آئے ہیں بلڈوزر جسٹس کو جسٹس ہی نہیں ہے اور میں تو بار بار کہتے ہوں بلڈوزر بہت عبیوپا ہے شترپور میں بھی چلتا ہے آجندیا میں بھی چلتا ہے اس دیس کے لوگوں ایک دوسرے پہ بلڈوزر چلنے پہ جو لوگ خوشی مناتے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ بلڈوزر بہت بہت عبیوپا ہے کب تمہاری گھر کے طرف مر جائے گا پتہ نہیں اس لیے سب لوگ مل کے اس کا ویروز کیجئے اس دیس میں ہندو مسلمان سب